اللہ ہوں 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 اللہ عوض باللہ ہی میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج مجھے ایک بات آپ لوگ سے شیئر کرنی ہے کہ میں نے نمان اجاز صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا نمان اجاز صاحب جو ہیں وہ میرے فیورٹ ایکٹرز کے اندر آتے ہیں اور ان کی پرسنالیٹی مجھے بہت ہی بہت ہی جو ہے وہ ایڈمائر کرتی ہے مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ انٹرویو میں نے جب دیکھا افت صاحبہ کے ساتھ جو ایک پروگرام ہے ان کا یوٹیو پہ تو اس میں مجھے بہت ہی ان کی باتیں تھوڑی چیپ لگیں گھٹیاں قسم کی باتیں لگیں اندر باہر سے خوبصورت خاتون ہے اندر باہر سے خوبصورت خاتون ہے اور مشکل خاتون ہے تو سب سے زیادہ عشقی ایسی عورت کے ساتھ بیگم صاحب نے کدھی پتہ ہی نہیں چلنے دیتا ہے اندر سے اور باہر سے خوبصورت ہو اور ساتھ میں وہ تھوڑا سا اس کا مطلب ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہو ان کا مقصد یہ تھا کہ عورت زیادہ لفٹ کرانے والی بھی نہ ہو تو اصل افیر تو اس عورت کے ساتھ اچھا لگتا ہے اس عورت کے ساتھ افیر کرنا اچھا لگتا ہے اور دوسری بات انہوں نے کی کہ جب میرا افیر کسی کے ساتھ ہوتا ہے میں اتنا اچھا ایکٹر ہوں کہ میں مطلب پتہ نہیں چلنے دیتا نہ میری بیوی کو پتہ چلنے دیتا ہوں کہ میرا فلان کے ساتھ افیر ہے اور اگر ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ افیر ہے تو اس کے ہزبنڈ کو بھی نہیں بتا ہوتا کہ جی ہم دونوں کا اپس میں افیر ہے اور وہ اس بات میں بہت فخر محسوس کر رہے تھے جبکہ یہ ایک چیپ اور گھڑیا قسم کی بات تھی کیوں کیونکہ ہمارے مذہب میں اللہ پاک نے صاف کہا ہوا ہے کہ جو گناہ جو گناہ تم فخریہ کروگے اس کی بہت سخت پکڑ ہے ایک گناہ ہوتا ہے جو آپ نے کیا غلطی ہو گئی یا گناہ کر لیا چھپ کے کیا اس اس کا گواہ آپ اور آپ کے ساتھ وہ بندہ یا بندی ہے اس کے علاوہ اللہ اس کا گواہ ہے اگر آپ نے دعا سو بہا کے توبہ کر لی آپ کو ندامت ہوئی تو وہ توبہ قبول ہو جائے گی لیکن اگر آپ فخریہ جگہ جگہ کہتے پھریں گے تو یہ آپ کا گناہ نہیں رہ جائے گا یہ پھر سوسائیٹی کو آپ غلط چیزوں کی طرف لگا رہے ہیں اس وجہ سے اس کا بہت بڑا عذاب ہے تو آپ بڑے جی دڑلے سے اوور اوور ہو رہے ہیں آپ کے جی میں اتنا اچھا ایکٹر ہوں آپ گھٹی انسان ہیں ایکٹر کیا مطلب ہے اچھا ہونا بڑی بات نہیں ہوتی ہے انسان اچھا ہو وفادار ہو احساس کرنے والا ہو فیملی مین ہو اور پھر اچھا آرٹسٹ ہو تو وہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ پیکچ کہ جی یہ آدمی فیملی مین بھی ہے اچھا فرینڈ بھی ہے اچھا فادر بھی ہے اچھا بیٹا بھی ہے اچھا بھائی بھی ہے ایک اچھا شہر بھی ہے اور پاسٹ سب کے ہوتے ہیں جی پاسٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا نہ ہو پاسٹ ہوتا ہے لیکن پاسٹ اس پاسٹ آپ کے پریزنس میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ ان کے ساتھ لائل رہیں آنسٹ رہیں اپنے رشتوں کے ساتھ آنسٹ رہیں اور جن عورتوں کے ساتھ آپ افیر چلا رہے ہیں اور وہ شادی شدہ عورتیں ہیں تو میں بہت بڑی لانت بھیجتی ہوں ایسی عورتوں پر کہ جو شہر رکھ کر متاثر ہو رہی ہیں کہ اوہ مائی گاڈ میرا افیر نومان اجاز صاحب کے ساتھ اللہ انہوں نے مجھے لفٹ کرا لیا ارے بھائی انہوں نے کوئی اپنی بیوی تھوڑی بنا رہے ہیں وہ آپ کو وہ تو انجوائے کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے ایسی عورتوں کو اور پھر افیر صاحبہ کہتی ہیں کہ جی آہ مجھے رہا حافظ کازمی صاحب بہت پسند ہیں ان کا دوسرا انٹرویو تھا کسی اور اسی شو میں کسی اور کے ساتھ انٹرویو تھا اس میں وہ بتائیں دی کہ مجھے رہا حافظ کازمی صاحب اتنے پسندتے ہیں کہ میں ری ٹیک پہ ری ٹیک کرا تھی گلے ملنے والا سین تھا تو میں اپنی تھرک پوری کر رہی تھی مطلب مطلب یہ کیا مطلب باتیں کر رہی ہیں آپ کا وے آف ٹاک کیا ہے تھرک مطلب آپ کر رہی ہیں آپ عورتوں کو عورتوں میں یہ بتانی کچھ کر رہی ہیں کہ بھائی ایسے بھی تھرک پوری کی جا سکتی ہے تو بیسکلی آپ ایک بے شن اور بے حیاء خاتون ہیں کہ آپ بہت فخر محسوس کر رہی ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ میں ایک نام احرم کے ساتھ گلے مل رہی تھی اور میں اپنی تھرک پوری کر رہی تھی ٹیک ہے نا وہ تو مجھے بتا ہی آپ آپ کے جو لباس ہیں آپ کے جو آپ جو پہن کے بیٹھتی ہیں مطلب اسی وجہ سے اس شعب اس کو برا سمجھا جاتا ہے جبکہ یہاں پہ اچھے مرد اور اچھی عورتیں بھی ہیں جو بہت لائل ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اور بہت آنسٹ ہیں لیکن اس قسم کے لوگ جو کے پبلک فیگر ہوتے ہوئے آپ کو دیکھنے والے اصل میں جو آپ جیسے نمان اجازے کتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہوں گے فالورز ہوں گے ٹھیک ہے ان کے فینس ہوں گے تو وہ ہم کیوں نہیں تو بھائی بات وہ کیجئے جو کہ آپ اور آپ کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے بڑی گھٹیا اور بہودہ باتیں کی ہیں انٹرویو میں تو کچھ اچھا بھی دکھائیے میرے خواہ سے اس خوبصورت اور سمارٹ چہرے کے پیچھے ایک بہت ہی ڈرانی شکل ہے نمان اجاز صاحب کی جو کہ میرے دل سے تو اتر گئے ہم اپنے ڈراموں میں تو ماشاءاللہ سے ماشرے کو خراب کری رہے ہیں بہت کچھ دکھا رہے ہیں سالی کا چکر اس کا اپنے بینوئی کے ساتھ سوسر بہو کے پیچھے پڑے میں ہیں لڑکا ایک بڑی عورت کے ساتھ آفیر سلا رہا ہے آنٹی کے ساتھ تو ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اب ہمارے کچھ انٹرویوز بھی ایسے ہیں کہ آپ کھلنگھلہ میں تو بھی تھرک بٹا رہی تھی بہت اچھی بات ہے جب جانم میں آپ جلیں گی تو آپ کی ساری تھرک ورک سب جل جائے گی وہاں پتہ چلے گا بی بی کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ تو کیونکہ موت کا وقت تو پتہ نہیں ہوتا نا اچانک آجائے پھر ابھی آپ انٹرویو دے کے نکلیں پھر ہو جائے پھر تو بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے ہم مسلمان ہیں سو کالڈ مسلمان نام کی مسلمان ٹھیک ہے نا ہم نام کے مسلمان ہیں جو ہمارے پیرنٹس مسلمان تھے ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے بس یہ ہے نہ ہم نے قرآن پڑا نہ اسے کھولا نہ اس ہدایت کو سمجھا نہ اس کو فالو کیا اور ہم بڑے جی لبرل بنے میں اور جی ہم الیٹ کلاس کے لوگ ہیں الیٹ کلاس ہی مجھے لگ رہا ہے سب سے زیادہ دوزخمہ ہوگی جو باتیں آپ لوگوں کی ہیں اللہ رحم کرے آپ لوگوں پہ اور میں اپنے لیے تو اور اپنی فیملی کے لیے تو بار بار اللہ سے دعا مانگتی ہوں یا اللہ ہدایت دینا گمراہ راستوں میں نہ رہا لنا کیوں کیونکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے صراط المستقیم پہ رکھنا یا گمراہ کرنا تو اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آگے اچھی بات پہنچانا صدقہ ہوتی ہے اور یہ معاشرہ جو بگڑ رہا ہے پلیز اس کو بگڑنے کے لیے بچانے کے لیے ہمیں ایسی ویڈیوز بنانی ہوں گی اور ہمیں آگے پہنچانا ہوگا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ